تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی آر لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر حملے کرو یہ لونڈے آج کے علیدہ پہلا نمبر کے جو نعرے لگا رہے تھے تفضیلی یہ ہمیں چیلنج دے رہے تھے جتنے بندوں نے ادر آ کر ہمیں للکارہ ان کا سارا ریکارڈ انشاءاللہ پیش کریں گے جلد حضرت صدیق اکبر کی توہین ہوئی تو نہیں بولا سیدنا امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاکی ہوئی تو نہیں بولا تجھے چھوڑیں گے نہیں ہم تیری گردن پر چڑھ کے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول کریم وعلیٰ علیہ و صحابہ اجمائی حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیز و محتشم علماء اکرام کارکنان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹھارہ جنوری کو ایک شخص نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا اور وہ بار بار بڑھ کے بھی مار رہا تھا اور بک بک بھی کر رہا تھا اور جب وہ یکم فروری کو یہاں پہنچا تو پھر اس نے لودرہ کے ایک چوک میں کھڑے ہو کر کہا میں پہنچ گیا ہوں تو کل ہر صورتہ جو ہے وہ مناظرہ کے لئے آپ پہنچیں اللہ کے فضل سے ہم رات کو یہاں پہنچ گئے اور جنہوں نے زمانت اور امن و امان اور ہر چیز کی گرنٹی دینے کا وعدہ کیا تھا ان کے مدرسے کے سامنے ہم نے اپنا کلپ ریکارڈ کروایا رات کو ہی پہنچ کر ہم نے بتایا کہ ہم آگئے ہیں اور صبح آپ جس وقت جہاں کہیں گے ہم پہنچیں گے حالانکہ جو مناظرہ کا ٹائم اور جگہ کا تعین کیا گیا تھا پھر سے ہی خرشی شاہ صاحب انہوں نے تو انکار کر دیا تھا وہ تو کروانا نہیں چاہتے تھے انہوں نے کہا نہ میں علمی مذاکرہ نہ میں مناظرہ کرانا چاہتا ہوں مگر اس کے باوجود بھی ہم یہاں پہنچ گے ہمارے علماء اکرام شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا زاہد محمود نومانی صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد عمران جلالی صاحب اور استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد مرتضی علی حاشمی صاحب تمام احباب تو شریف لے آئے رات کو ہی آج سارا دن گزر گیا رات کو ہی ان کے نمبر بند تھے سارا دن کالیں کرتے رہے وہ کہیں نظر نہیں آئے فون کیے آپ نے وہ آج کی تو ساری صورتحال آپ کو پتہ ہی ہے علماء اکرام یہاں ماشاءاللہ بڑی ڈیوٹی دیتے رہے اور اور بڑا ایک کام کیا اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور بالخصوص ہمارے یہاں ڈویجن کے جنوبی پنجاب کے امیر حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعیم جلالی صاحب ان کو بخار بھی تھا مگر اس کے باوجود وہ صبح صبح یہیں پہنچ گئے دیگر کارکنان وہ حاصل پور سے بھی اور قرب و جوار دور دراز سے بھی آئے سارا دنوں نے فون نہیں اٹھایا اور بار بار کلپ دیتے رہے مناظرہ کریں مناظرہ کریں ہم نے بھی کلپ دیئے کہ ہمیں بتاؤ تو سے ہی ہم نے آنا کہاں ہے تو وہی ہم نے جو آخر میں پھر آپ نے وہ سنا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ لا بلو تے کارلو مناظرہ ہون پہلے انہوں لبنا سی پھر اسی مناظرہ کرنا سی انہوں نے شام تک یہی صورتحال بنائی رکھی اور اب تک بھی اس کے بعد وہ نہیں بولے اور یہ کہ ان کا مکر اور فریب تھا جھوٹ تھا وہ کھڑے ہوئی نہیں سکتے تھے حق کے سامنے اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے بلکل نہیں کھڑے ہو سکیں گے وہ اللہ تعالی حق کی مدد کرتا ہے اور اب تک ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم جہاں ہمیں مل گے آپ ہم آپ کو پکڑیں گے اور بٹھائیں گے بات ضرور کریں گے اب آئے مناظرہ کریں مگر وہ خیر کہیں نظر نہیں آئے بڑے چوکوں میں ہم نے دیکھا علماء اکرام بھی کھڑے رہے کہ کہیں ان کی کوئی گاڑی نظر آ جائے ان کا کوئی بندہ نظر آ جائے کوئی ہمیں لے جائے یہ نہ کہے کہ یہ چھپے ہوئے ہیں ایسا بلکل نہیں اب ایسا کبھی مناظرہ دیکھا ہے کہ ایک مندہ فون کر رہا ہو یا کلپ دے رہا ہو کہ مناظرہ کریں اور اس کا پتہ ہی نہ وہ ہے کہاں ایسا بھی زندگی میں کبھی مناظرہ دیکھا آپ لوگوں نے مگر یہ واحد مناظرہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ ڈھونڈ لو اگر آپ کامیاب ہوگے دونڈنے میں تو پھر مناظرہ کریں گے یہ ایک نکھی انہوں نے چھپن چھپائی دا جڑا نا جنہوں کہیں دے لکل میٹی انہوں نے کہے یہ کر لو تو پھر یہ ایک نئی شرط تھی ہمارے کارکنان کچھ تشریف بھی لے گئے آپ بھی تشریف فرما ہے تو اتنا سردی کا موسم اتنا ٹائم بھی ہو گیا اللہ سب کو قدم قدم پر کروڑوں ثواب دے تو میں اینڈ پہ صرف آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں کہ آپ نے بہت کوشش کی ہمارے جتنے امیر ہیں یہاں کے کارکنان ہیں اور ڈکٹر صاحب کے جو شگردان رشید ہیں انہوں نے بہت محنت کی بہت کوشش کی اور برپور طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو جزا دے مگر یہ بھی ہے کہ چلیں زندگی میں کبھی کبھی یہ موقع آتے ہیں ایسا روز تو نہیں ہوتا تو کبھی کبھی چلو یہ موقع آئی گیا ہے رات کو یہ پیرا دینے کا اور کرنے کا تو یہ بھی ایک اعزاز سمجھنا چاہیے اور یہ کام بھی ایک تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں کہ جو بندے کے ساتھ گزرتی ہے اور جو اس رستے سے آگے نکلتا ہے تو وہ ایک تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک مکرو فریق کا عادی بندہ جو ہے اس نے جو ہے وہ اس طریقے سے واہ ویلہ مچایا تھا اور پھر دوبارہ کہیں نظر نہیں آیا اور وہ بزاروں میں کیا دکانوں میں کیا مسجدوں میں بھی ہم نے ڈونڈا ہے وہیں بھی کہیں نظر نہیں آیا ہمارے جلالی صاحب یہاں تشریف فرما ہوں گے حضرت صاحب ان کو دو دفعہ میں نے بیجا ہے کہ جو مدارس ہیں لودران کے وہاں چیک کر کے آؤ کہیں بیٹھے ہیں تو ہمیں بتاؤ مگر دو دفعہ گئے ہیں انہوں نے بتایا قاری صاحب کہیں نظر نہیں آئے وہ اب کیا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے اب آخری جو ہے وہ خطبہ قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم تو جی سامین محترم آپ نے آج کے دن کی مکمل روئیدات قاری فرمان علی حیدری صاحب کے زبان سے سن لی اور ویسے بھی بار بار ہم اپ ڈیٹ کرتے رہے کہ کہاں کہاں جا کر ان کو تلاش کیا تیرے جس تجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا تو کہاں کہاں سے ہم نے تلاش کیا مسجدیں دیکھیں چوک دیکھیں چراہے دیکھیں ہوتل دیکھیں لیکن پتہ نہیں جناب کس کماد میں چھپ گئے بہرحال ان کو چھپنا مبارک تو آج سے ہم ان کا نام بھی متعین کر دیتے ہیں وہ چمن زمان کی بجائے اب چھپن چھپان ہیں مفتی چھپن چھپان بہت اچھا نام ہے اسی وزن پر ہے تو ان کی ذات کو وہ فپتہ بھی ہے باقی رہا اگلا لائح عمل جس کے بارے میں جناب مفتی چھپن چھپان صاحب نے کہا تھا کہ آپ لائح عمل دیں تو اس پر بھی میں آج واضح کر دیتا ہوں کہ ہمیں جنہوں نے لائح عمل دیا ہوا ہے وہ انہی کی تحریک کے بڑے رکن ہیں بڑے سربراہ ہیں قبلہ پیر سید منور شاہ صاحب بخاری آپ گجرات دلہ مالا شریف کی جو پیر صاحب ہیں تو وہ بھی ہم سے وعدہ کر کے گئے تھے اور ہماری ان کے ساتھ بقاعدہ کمیٹمنٹ تھی کہ ہم اتنی دیر خموش رہیں گے جتنی دیر تک وہ مناظرہ کا محول نہیں بنا لیتے علمی نشیست کہلیں یا مذاکرہ کہلیں کچھ بھی کہلیں تو ان کے ساتھ بڑے اچھے محول میں یہ تیہ ہوا تھا کہ وہ اس طرح کا محول بنائیں گے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا اور ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے اس دوران جتنا کچھ یہ محول بناتا رہا یہ مفتی چھپن چھپان تو اس دوران بھی میں نے کوشش کی کہ قبلہ پیر سید منور شاہ صاحب بخاری صاحب سے رابطہ ہو کیونکہ اول تو انہوں نے ہی ٹائم لیا ہوا تھا مناظرے کا اور ان کا بقاعدہ وعدہ تھا ہمارا وفت ان کے پاس گیا تھا بقاعدہ تیہ ہوا تھا اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اظہار کیا کہ صرف انہیں کی وجہ سے ہم چپ تھے کئی لوگ پوچھتے تھے کہ ایک مہینے تاکہ آپ کے کلپس نہیں آ رہے صرف میں نے کہا کہ ان کے ساتھ میرا وعدہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان سب کو میں پکڑ کر لاؤں گا اور علمی محول میں علمی نشس ہوگی اور آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو ہوگی اور اس بات سے وہ انکار نہیں کر سکتے انہوں نے تقاضہ کیا تھا کہ قبلہ عرفان شاہ صاحب اور قبلہ ڈرٹ صاحب ان کی آپس میں باتچیت ہو جائے تو اس پر بھی ہم نے کہا تھا کہ عرفان شاہ صاحب نے جو کچھ گل کھلا دیے ہیں اور جتنی قاتل تقریریں کی ہیں اب ایک دفعہ محول بنانے کے لیے آپ کو نیچلی سطح کے لوگوں کو آمنے سامنے بٹھانا ہوگا اور انہوں نے یہ بات تسلیم کی تھی اور اسی پر ہمارا ایکریمنٹ ہوا تھا کہ وہ عرفان شاہ صاحب کے نمائندوں کو لے کر آئیں گے اور ہم قبلہ ڈرٹ صاحب کے نمائندے بن کر آمنے سامنے بات کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ محول کہاں تک جاتا ہے اور پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں لیکن آج تک ان کا بس نہیں چلا اس سارے محول میں بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے ایک مریض سے رابطہ ہو سکا تو انہوں نے کہا کہ ان کی ہمشیرہ کی جو بیماری ہے وہ بہت شدت اختیار کر چکی ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے تو اس وجہ سے وہ بہت مصروف ہیں اس لیے وہ اس موضوع پر بات نہیں کر سکتے خیر ضروری بات ہے کہ گریلو مصروفیات وہ ضروری ہوتی ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اب چونکہ مخالفین نے ہم سے لائح عمل مانگا ہے تو ہم اسی لائح عمل پر آج بھی قائم ہیں جو لائح عمل کیولہ پیر سید منور شاہ سبخاری دے کر گئے تھے ہمیں تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے لائح عمل تو آپ لوگوں نے دیئے ہوئے ہیں یا تو کہیں کہ پیر منور شاہ سبخاری کا آپ کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ پورے پنجاب کے سربراہ ہیں اس تحریک کے روح رواہ ہیں پنجاب کا لیڈر کون ہے اور پنجاب ہی اتنا تماشا لگ گیا یہ کیسی تحریک ہے کیسے آپ تنظیمی لوگ ہیں ہمیں الحمدللہ قبلہ امام جلالی کی قیادت میں ایک عرصہ ہو گیا تنظیموں کے ساتھ تو ان کا اگر تنظیمی سیٹ اپ ہے تو پنجاب کی جو سربراہ ہیں وہ ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سارے محول کے احتمام کریں یہ کوئی تماشا ہے کہ ادھر آ کر چھپ جائیں کہیں ہمیں تلاش کر لو ہم مناظرہ کر لیں گے اس طرح بات نہیں ہوتی جنہوں نے کہا تھا اور یہ واضح بات ہے کہ جب ان کو نظر آتا ہے کہ یہ پکڑے جائیں گے یہ باگ جاتے ہیں جب میں نے کہا تھا کہ میں مفتی جمیر صدیقی کی مسجد میں جا کر مناظرہ کروں گا بلکہ اس سے بھی پچھلی بات یہ ہے کہ اس کے پاس ہمارے بندے کے مناظرہ کرنے کے لیے اس کی کیا اوقات کہ وہ ہم سے بات کرے بندے گئے اس نے کہ میں نے نہیں کرنا اپنے اس مفتی کو بلاو جو جاکسہ کا نمائندہ ہے میرے بارے میں اظہار کیا کہ مرکز کا بندہ آئے خیر مرکز کے بندے ہو کر ہم نے اعلان کر دی ہم وہاں چلے جاتے ہیں جب انہیں نظر آیا کہ یہ ممکنہ صورت میں آ جائیں گے مسجد چھوڑ کر باگ گیا انہوں نے ریکارڈ ہے ساری باتیں بندہ نے چیز اس کی مسجد میں گیا وہاں بیان ریکارڈ کروایا اور بقائدہ اعلان کیا کہ ہم آئے ہیں کہ تم کیوں باگے ہو اور وہاں کے جو منتظمین تھے وہ چٹھے حضرات وہ بھی بڑے خاندانی لوگ تھے انہوں نے کہا یہ مفتی بیٹھے اور یہ تحریک رجوع والے بیٹھیں ہم چار پانچ سو چھ سو بندےوں کے کھانے کا احتمام کریں گے جتنے دن لگے گے ہم سب کچھ کریں گے یہ بیٹھ کر بات تو کریں لیکن کوئی نظر آ گیا کہ بیٹھ کر بات ہونی ہے تو یہ باگ گئے وہ مسجد چھوڑ کر باگ گیا بلکل ہی جواب دے دی ہے چودہ سار سے جمعہ پڑھاتا تھا ہمیشہ کے لئے جواب دے کر باگ گیا پھر اس کے بعد منور شاہ صاحب بخاری ان کے گار ان کو نظر آیا کہ اب آمنہ سامنا ہو جانا ہے وہاں سے باگ گئے اور یہاں ان کو یہ تھا کہ یہ سارا علاقہ چونکہ ان کے زیادہ زیر اثر سمجھا جائے گا اور اس علاقے میں وہ اپنے سکھا چلا کر چلے جائیں گے لیکن آج جب ہم آگئے میدان میں تو عجیب انہوں نے صورت پیش کر دی ہمیں ڈونڈ لو تو مناظرہ ہو جائے گا بھئی جہاں امکان ہوتا ہے وہاں آؤ ان کو پتا تھا کہ منور شاہ صاحب بخاری کے ہاں بیٹھنا پڑے گا وہاں دو مہنے ہونے کو ہیں وہاں سے باگے ہوئے ہیں وہاں آنے کے نام نہیں لیتے اس لئے ہمارا لائحامل یہی ہے ہمارے ساتھ جو قبلہ پیر منور شاہ صاحب بخاری انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اور ان کے وعدے کے ہم نے بڑی علاج رکھی بڑے کرز ہیں یہ پیر سید ارفان شاہ صاحب کے جو ہم نے عبیدہ کتارے نہیں ہیں صرف ان کے کہنے پر میں چپ رہا اور میں بار بار ان کو کہتا رہا کہ شاہ صاحب ان کو روکیں یہ جو چاہتا ہے کر دیتے ہیں اور ہمیں آپ نے پبند کیا اور انہوں نے ہر طرح کی گندی زمان کھولی ہے بالاخر ہم نے جو ضروری جواب تھے وہ مسلک پر جو حملے تھے وہ دیئے اور اب یہ سسنہ چلتا رہے گا اور اب اگر باتشت کرنی ہے تو سب سے پہلے منور شاہ صاحب بخاری کو لائے میدان میں وہ اعلان کریں کہ میرے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا میں اس پر قائم ہوں میں اس تحریک کا پنجاب کا لیڈر ہوں سربراہ ہوں پنجاب کا پنجاب میں جہاں بات ہوگی وہ ان کی قیادت کے زیر اثر ہوگی جہاں منور شاہ صاحب بلائیں گے اسی وعدے کے مطابق اور ان کا وعدہ ہے کہ جلالی صاحب کے نمائندے ہوں گے اور انفان شاہ صاحب کے بھی نمائندے ہوں گے یہ نمائندے بن کر آئیں اپنی تحریک سے 30 لیٹر لے کر آئیں اور انشاءاللہ بات ہوگی اور یہ بھی بات یاد رکھیں ایک موضوعات کی فیرس انہوں نے رکھی ہے ایک موضوعات کی فیرس ہمارے پاس بھی ہے تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی آر لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر حملے کرو یہ لونڈے آج کے علیدہ پہلا نمبر کے جو نعرے لگا رہے تھے تفضیلی یہ ہمیں چیلنج دے رہے تھے اس سے تو ساری حقیقت کھل گئی کہ ان کے پلے ہے کیا یہ پکے تفضیلی ہیں آل سنت کی نظر میں جو بندہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قطعی اجمائی ہونے کا منکن ہے وہ آل سنت سے خارج ہے جتنے بندوں نے ادھر آ کر ہمیں للکارہ ان کا سارا ریکارڈ انشاءاللہ پیش کریں گے جلد کہ یہ تو نعرے لگاتے تھے دمہ دم مسکل اندر ان کی کیا ہے سید یہ تفصیلی آ کر ہمیں للکارتے پھریں یہ تو خدا آل سنت سے خارج ہیں آل حضرت ان کو آل سنت سے خارج قرار دیتے ہیں تو اس بات کا بھی ہم نے حساب لینا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت قطعی اجمائی متواتر یہ تینوں لفظ یاد رکھیں یہ حضرت مجدد الفیسانی کا عقیدہ ہے اس عقیدے پر آتے ہیں تو ان سے بات ہوگی جو اس عقیدے کا منکر اس کو اہل سنت سے خارج قرار دینا ہوگا اور جنہوں نے حضرت سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر آواز اٹھائی ان کی سیاست پر کفر کے فتوے لگائے اس پر بھی بات ہوگی اور یہ آل حضرت کا جو نظریہ ہے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لحاظے مَنْ يَكُنْ يُتْنُ فِي مُعَوِيَا فَذَالِكَ قَلْبُ مِنْ قِلَابِ الْحَاوِيَا کہ جو بھی ان کی شان میں کچھ کلام کرے گا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتہ ہے یہ لکھ کر دینا ہوگا اور اس پر اہل سنت کو لانا ہوگا اور تیسری بعد آپ کے گانوں کا بھی حساب دینا ہوگا گانوں کی ہلت کے فتوے دیئے ہوئے ہیں صرف فتوہ نہیں دیا بلکہ عمل کر کے ثابت کیا ہے کہ میں گاڑی میں گانے سن کر آیا تھا اور عمل سے ثابت کرتے کرتے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ آگے مثال حضرت سیدہ امام زین العابدین کی دے دی کہ وہ بھی کربلا میں گانا گا کر گئے تھے ان ساری باتوں کا آپ نے حساب دینا ہے ہمارے پاس بھی پوری فرست ہے انشاءاللہ ہم بھی حساب لیں گے لہذا تیاری کریں اور قبلہ منور شاہ صاحب بخاری ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ جہاں منور شاہ صاحب بلائیں گے وہاں ہماری بات ہوگی ادھر ادھر بھونکنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر وہاں بات کرنا کہ جہاں ممکن ہی نہ ہو جہاں بھاگنے کے سارے دروازے کھلے ہوں جہاں چھپنے کے لیے گماد مل جاتے ہوں وہاں آ کر چیلنج کرنے کا فائدہ نہیں ہے جہاں منور شاہ صاحب بخاری تمہیں سامنے بٹھائیں گے وہاں آ کر بات کرنا پھر پتہ لگے گا تمہاری علمی حصیت اور قابلیت کا آخر میں جو ہے ایک دفعہ یہ ظہار یک جہتی ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حس حسل حق 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 تاجدار ختم نبوت بے گناہ بے خطا ہم عظمت رسول کے ہم چادرِ بطول کے اور آج ہم بتا رہے ہیں یہ چھپن چھپان مفتی جو ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم تیری گردن پر چڑھ کے رہیں گے اور تجھے چھوڑیں گے نہیں ہمارے قبلہ استاذ صاحب کے شگردانِ رشید جہاں جہاں بھی ہے اور بالخصوص ہمارے شیخ الحدیث مولانا مفتی زاہد محمود نومانی صاحب مفتی شاہد عمران گوندل صاحب مفتی عبدالعلیم جلالی صاحب مولانا سبزادہ محمود مرتضی علی حاشمی صاحب دیگر علماء اکرام یہ جہاں تو کہے گا ہم وہاں پہنچیں گے مگر تو جھوٹا ہے فرادیا ہے دو نمبر ہے اور تو مکار ہے سب سے بڑا تجھے چھوڑیں گے نہیں ہر جگہ پر تو گدارِ اہلِ سنت ہے حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر کی توہین ہوئی تو نہیں بولا سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاقی ہوئی تو نہیں بولا اہلِ سنت پر ڈاکہ ڈالا گیا تو نہیں بولا صرف اور صرف اس کے اندر بغض ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی سارے دنی سے ڈونڈتے رہے ایک لمحے کے لیے آ جاتا ہمارا فون ہی اٹھا لیتا اتنی غیرت اس کی مر گئی اس نے فون سارے اپنے بند کر دی مگر ابھی رات کا یہ ٹائم ہو گیا ہے بارہ بجنے والے ہیں اس کا کہیں سراغ تک نہیں ملا اس نے کہا تو میں یہاں پر جاتی دفعہ جو ہے میں بتا کر جاؤں گا میں جا رہا ہوں مگر چوروں کی طرح یہ چھپا رہا پتہ نہیں کہا رہا اور جو یہ تو چمچے تھے جدر حضرت صاحب نے فرمایا آئے تو صاحب چمچہ بھی آئے ہوئے تھے اور صاحب چمچہ کو بھی جرتنی ہوئی بات کرنے کی کیونکہ وہ پنجابی دی ایک مثال دن دے نے کہ جے ہو جی کوکو ہو جے کوکو دے بچے کوکو چبل جی بچے بچے بھی چبل ہی نکلے کہ اگر اس میں بھی کچھ تھوڑا بوتا غیرت کا مادہ ہوتا تو بات تو کرتا کوئی بات تو کرتا علم کا اتنا گمانڈ تھا اسے تو پھر کہاں علم بولا کیوں نہیں سامنے کیوں نہیں آیا حالانکہ جو مناظرے کی جگہ تھی وہ بھی منسوخ ہو گئی اس کے باوجود ہم حاضر تھے اس کے باوجود ہم ڈونڈتے رہے اور یہ کمادوں میں چھپتے رہے یہ کمادوں میں چھپکے یہ دین کے خادم ہیں بس ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں توبہ کی توفیق دے دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ